دوسرے جنم کی اس کہانی کو دوسری کہانیوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس کہانی میں اسرار و تجسس بھی ہے اور سائنس و قرآن پر بحث بھی یہ ان لوگوں کے لیے ہی میں نے یہ لکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے اس دور میں مذہب کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا ایسا کہنے والے کسی حد تک غلط ہیں میں نے اسی نکتے کو مرکز بنایا ہے سائنس و اسلام پر ایسی کوئی کہانی شاید ہی آپ نے پڑی یا سنی ہو اس کہانی میں تھرل بھی ہے اور سسپنس بھی پور اسراریت بھی ہے اور سائنس بھی یعنی ایک کہانی میں کئی قسم کی کہانیاں ہیں یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا و السلام پرویز بلگرامی السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے دوسرا جنم اپیسوڈ نمبر تھری اس چیخ نے پروفیسر کو بیدار کر دیا انہوں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا وہ اسی پیڑ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے انہوں نے چونک کر اپنا دہنہ شانہ ٹٹولا وہاں درد کا نام و نشان نہ تھا وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ پیڑ انہیں کیوں رات کے ایک مقصود سیسے میں اپنی طرف کھینچ رہا ہے وہ یہاں آتے ہی کیوں سو جاتے ہیں بار بار ایک ہی خواب کیوں دکھائی دے رہا ہے اور خواب بھی اپنے آپ میں عجوبہ یہ کس طور خواب کیوں نظر آ رہا ہے انہوں نے اس بات پر بھی گوھر کیا تھا کہ خواب آنا بند ہوتے ہی اور نین سے بیدار ہوتے ہی انہیں اس پیڑ سے ویشیسی ہونے لگتی ہے اور وہ جلد سے جلد وہاں سے باغ جانے کے لیے پر توڑنے لگتی ہیں پروفیسر نے اٹھتے ہی ادھر ادھر دیکھا دوروں نزدیک کوئی نہ تھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنی حویلی کی جانب چل پڑے آپ کہاں تھے میں آپ کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں حویلی میں داخل ہوتے ہی انہیں دورتھی کی آواز سنائی دی پروفیسر نے لڑکی کی طرف دیکھا پھر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے چہل قدمی کے لیے گیا تھا پروفیسر میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اس بڑے نے میرے نوٹس کو برباد کیوں کیا میں نے اتنی ارک ریضی کے بعد یہ مضمون تیار کیا تھا جسے اس نے کارٹ پیٹ کر برابر کر دیا کس بڑے نے میں تو باہر تھا پروفیسر اس کی بات سمجھ چکے تھے کہ وہ غلام رسول کے بارے میں کہہ رہی ہے پھر بھی انجان بن کر بولے میں مسٹر غلام رسول کے بارے میں کہہ رہی تھی ایسا اس نے کیا کیا اس نے میرے نوٹس پر لکھ دیا کہ انسانی کھلیا موجودہ دور کی دریافت نہیں آج سے چودہ سو سال پہلے کھلیے پر دیا گیا سیدنا امام جعفر صادق کا ایک پورا لیکچر کتابوں میں موجود ہے انہوں نے اپنے لیکچر کے دوران میں بتایا ہے کہ قرآن پاک میں سو سے زائد بار آیا ہے کہ مٹی ہوا پیڑ پودے پہار دریا یہاں تاکہ انسانی جسم میں بھی ایک اور جہان آباد ہے جس کے شہری زندہ حرکت میں ہیں نہائیت نظم و زبت سے اپنا کام انجام دیتے ہیں پروفیسر ڈیوڈ فیلڈ کا نظریہ گلت ہے کھلیا انسانی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ انسان کھلیے کی کارگزاری کا محتاج ہے اور کھلیا حکم خداوندی کا یہ بات اس نے کیوں لکھی میرے تمام نوٹس کو اس نے غلط ٹہرا دیا کہتی نہایت غصے میں بول رہی تھی پروفیسر صاحب جانتے تھے کہ غلامر سول کو منع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اپنے آپ میں تبلیغی ادارہ تھا اسے لاکھ روکا جائے مگر وہ قرآن پاک اور اسلام کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں آئے گا امریکہ میں تو اس نے دشمنوں کی ایک پوری جماعت اپنے پیچھے لگا لی تھی اس لیے انہوں نے کہتی کو ہی ٹھنڈا کرنے کا سوچا اور اپنا شفقت براہات اس کے سر پر پھیر کر کہا تم جانتی ہونا کہ بادل میں موجود ایک مقب سینٹی میٹر میں پانی کے ایک عرب باریک کترے ہوتے ہیں برگر مین فنڈیسن کے نظریہ کے مطابق پانی کے باریک کترے پہلے ایک تکٹیفی مرکز بناتے ہیں پھر بارش کے کترے اسے مربوط ہو جاتے ہیں جی ہاں لڑکی نے جواب میں سرح لیا ابھی ابھی نیا نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ پانی کا ایک کترہ نیو کلیر سٹیٹ بن کر صفر سے چالیس دگری کم کی حالت کو سہار سکتا ہے یہ کترہ ایک کے انتہائی پچیدہ مساوات پیدا کرتا ہے یعنی یہ چھوٹے ذرے پہلے تکٹیفی مرکز کے گرد جمع ہوتے ہیں پھر پانی کے کترے بڑا ہونا شروع ہوتے ہیں اور ان کی ستہ اس وقت تک بڑھتی ہے جب تک وہ زمین کے نزدیک پہنچتے ہیں اس بڑھنے کے عمل سے بارش کے کترے پر ہوا کی رگڑ کے نتیجے میں رفتار پر رکاور پڑ جاتی ہے نتیجے کے طور پر یہ کترے حلیم طریقے سے زمین پر پہنچتے ہیں یہ متواتر طریقہ ایک مورزہ ہے اس پر رابرٹ بائزر نے ایلیمنٹ آف کلورڈ فیزیکس نامی کتاب میں بھرپور طریقے سے بحث کی ہے موقع ملے تو پڑھنا ضرور پڑھوں گی مگر میں کہہ رہی تھی ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے پروفیسر نے کہا زمین جب خوشک ہوتی ہے اس وقت بھی اس کے نیچے ایک سلطنت عباد ہوتی ہے جو محوے خواب ہوتی ہے مٹی کے ایک گرام میں کھربوں جراسیم بکٹیریا خوابیدہ ہوتی ہیں یعنی غیر حیاتیاتی جینی کوڈ جو بے انتہا چھوٹے ہوتے ہیں بارش کی کترے پڑھتے ہی نائٹ روجنی عمل سے پیدا واری شروع کر دیتی ہیں تمہیں اس کا علم تو ہوگا کہ زندہ چیزوں کے بنیادی کیمیائی اجزاء میں ہائیڈروجن کا ایک پول سا ہوتا ہے جسے ہائیڈروجن باؤنڈ کہتے ہیں جی ہاں میں نے یہ پڑھا ہے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ پانی سے آری ازو ایک سوکھے ویڈھانچے کی ماند ہے اگرچہ ڈی این اے اور جنیاتی فارمولے جینیٹک کورڈ کو محفوظ کی ہوئے ہوتا ہے جب پانی ملتا ہے تو اسے اپنے اوہ کورڈ اور ایچ آئین سے ہائیڈروجن مہیا کرتا ہے تو حیاتی فارمولہ کام شروع کر دیتا ہے اور اس فارمولے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ زخرف کی گیارمی آیت میں یوں بیان فرمایا جسے اللہ نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح تم بھی برامت کیے جاؤگے ہم نے چودہ سو سال بعد جس فارمولے کو جانا اسے اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال قبل بیان کر دیا گلامرسول نے جو کچھ لکھا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم اسے کاٹ دو آپ کے مذہب میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ جانیں مگر خدا کے لئے انہیں منع کر دیں ان سے کہہ دیں کہ وہ میرے نوٹس پر کلم نہ چلائیں میں تجربے کے بعد نوٹس لکھتی ہوں میری تھیوری میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں دیکھتی ہوں اچھا اچھا منع کر دوں گا تم جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ یہ کہہ کر پروفیسر عثمان اسٹڈی روم کی طرف چلے گئے وہ اکیلے بیٹھ کر ان واقعات پر غور کرنا چاہتے تھے جو ان کے ساتھ رونما ہو رہے تھے کیونکہ وہ ایک سائنس دان تھے اور سائنس دان سونی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا وہ تو تجزیہ کے بعد ہی سچ کو سچ مانتا ہے اگر یہ لڑکی انہیں ڈسٹرپ نہ کرتی تو وہ اب تک بات کی تیہ تک پہن جاتے انہیں اس پر غصہ آ رہا تھا مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کا یہ قول یاد تھا کہ انسان کی پہچان غصے میں ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر کا شیطان کھل کر سامنے آ جاتا ہے وہ اپنے اندر کے شیطان کو باہر آنے نہیں دینا چاہتے تھے اب جب وہ لڑکی سامنے نہیں تھی تو انہیں بھی یک سوئی حاصل ہو گئی اور وہ آنکھیں بند کر کے سوفے کی پشٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے بند آنکھوں میں بھی اسدل کبیر کا چہرہ انہیں نظر آ رہا تھا وہ سوچ رہے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اپنا ہی چہرہ ایک دوسرے نام کے ساتھ نظر آ رہا ہے اس تخلیاتی شخص کے کارنامے انہیں خواب میں کیوں نظر آ رہے ہیں ابھی وہ انہی باتوں پر گوھر کر رہے تھے کہ باہر سے شوہر کی آواز آئی وہ کھڑکی پر کھڑے ہو گئے باہر کے منظر نے انہیں چونکا دیا حویلی کے باہر کئی عورت اور مرد کھڑے چوکی دار سے کچھ کہہ رہے تھے اتنی دور سے ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی مگر پروفیسر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اندر آنا چاہتے ہیں ان میں سب سے آگے وہی عورت تھی جو انہیں اپنے شوہر سے ملوانے اپنے گھر لے گئی تھی ان کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا جسے انہیں حیران کر دیا تھا اس کی انگلش ابھی بھی انہیں کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ اس بچے سے پھر ملنا چاہتے تھے انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بچہ اپنے آپ میں منفرد ہے ورنہ اتنی روانی سے انگلش کیسے بولتا وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس بچے کا ڈی این اے حاصل کر لے تاکہ اس پر ریسرچ کر سکے وہ اس کے جینیٹک کوڈ کو توڑ توڑ کر دیکھنا چاہتے تھے اس کے کوڈ کوڈی کوڈ کرنا چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو اسی انداز پر کسی دوسرے بچے کے ڈی این اے کو سیٹ کر کے دیکھیں گے وہ بچہ ایسا ہی جینئس ہوتا ہے یا نہیں ایسا کرنے کے لیے انہیں اس بچے کو قریب کرنا تھا اور اس بچے کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس کے گھر والوں سے قریب ہونا ضروری تھا اسی لیے وہ انہیں اپنے دروادے پر دیکھ کر خوش ہو گئے تھے انہوں نے جلدی جلدی گون پہنا اور کمرے سے نکل کر برامدے میں آگئے پھر انہوں نے وہیں سے قدر بلند آواد نے پوچھا شیر خان کیا بات ہے یہ لوگ اندر آنا مانگتی ام بولا صاحب ابھی سوتی ہے بعد میں آؤ خان صاحب نے وہیں سے جواب دیا نہیں اندر آنے دو پروفیسر نے کہا جی آنے دیتا کہہ کر خان نے دروازہ کھول دیا وہ سب تیز تیز قدموں سے پروفیسر کی جانب بڑھتے آ رہے تھے سب سے آگے عورت تھی اس کے پیچھے دو خاصی عمر کے آدمی جن میں سے ایک نے اپنے ہاتھوں پر کچھ اٹھا رکھا تھا کپڑے میں لپٹی ہوئی وہ کیا چیز تھی پروفیسر سمجھ نہ پھائے ان کی نظریں اسی آدمی پارٹی کی ہوئی تھی اتنی دیر میں وہ سب ان کے قریب پہنچ گئے تھے پھر ان میں سے ایک نے جس نے وہ چیز اٹھا رکھی تھی آگے بڑھ کر پروفیسر کو سلام کیا پروفیسر نے سلام کا جواب دیا پھر حیرت سے ان کی حرکتیں دیکھنے لگے اس عورت اور بچے کے علاوہ تقریباً سبھی پروفیسر کے گرد گھوم گھوم کر انہیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کے جسم کا ایک ایک انچ دیکھنا چاہتے ہوں کیوں بھئی انہیں کیا قربانی کا جانور سمجھ لیا ہے غلامر سول نے باہر آ کر مسکراتے ہوئے کہا ہم یقین کرنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعہ یہ وہی ہے ان میں سے ایک نے کہا نہیں بھئی یہ سو فیسر پروفیسر عثمان ہیں غلامر سول نے کہا جی نہیں یہ اسدل کبیر بن دعود بن سالیل اسدی ہیں عرب کے کسی شہر سے یہاں آئے ہیں اور ہمارے لئے فرشتہ ہیں ایک بڑے نے پروفیسر کے ہاتھ کو عقیدہ سے اپنی آنکھوں سے لگا کر کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی میں انہیں بیچپن سے جانتا ہوں یہ پروفیسر عثمان ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ اسدل کبیر پھر آئیں گے اور یہ واپس آگئے ایک باپ کبھی اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتا یہ بھی ہمارے باپ ہیں ہم ان کی اولاد ہیں یہ پوری وادی ان کی غلام ہے شاید آپ لوگوں کو مگالتا ہوا ہے جی نہیں ہمارے پاس ثبوت ہے یہی اسدل کبیر ہیں ذرا میں بھی تو دیکھوں ضرور ضرور یہ ان کے پہلے جنم کی تصویر ہے یہ کہہ کر اس نے کپڑوں میں لپٹا سے بڑا سا فریم آگے بڑھایا اگر میری بات گلت ہے تو آپ تصویر دیکھ لیں غلامر سون نے تصویر سے کپڑا ہٹا دیا تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ گویا اچھل پڑا پروفیسر عثمان جو اب تک ہموش کڑے تھے ان کی آنکھیں بھی پھٹی پھٹی رہ گئیں کیونکہ وہ کلمی تصویر خود ان کی تھی اپنے ہی کلمی تصویر دیکھ کر کوئی چونکتا نہیں لیکن پروفیسر عثمان بری طرح چونگے تھے ان کا چونکنا ضروری تھا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کسی مصور کو اپنی تصویر نہیں دی تھی اور نہ کبھی کسی مصور کے لیے مارڈل بنے تھے پھر یہ علاقہ پاکستان کا انتہائی پسماندہ علاقہ تھا محضب دنیا سے بلکل کٹا ہوا علاقہ جہاں آنا جانا بھی دشوار تھا ان کی جوانی لندن میں گزری پھر وہ امریکہ منتقل ہو گئے تصویر کے خد و خال اس دور کے عقاس تھے جب وہ لندن میں ہوں گے یا پھر نئے نئے امریکہ منتقل ہوئے ہوں گے اتنی دور سے کوئی شخص ان کی تصویر یہاں کیوں بھیجنے لگا پھر اس تصویر میں ان کے جسم پر جو کپڑے تھے دیسے کپڑے پہنا لوگوں کو ہنسنے کا موقع دینا تھا پیرو تک ڈولتی کمیز سر پر جو جو گوشی ٹوپی پھر تصویر کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کافی پرانی ہے گو کہ اس کی افادت بھرپور انداز میں کی گئی تھی پھر بھی موسم کے اثرات آ گئے تھے اس تصویر کو دیکھ کر پروفیسر عثمان پر سکتا ساتاری ہو گیا تھا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اس عورت نے کہا اب تو آپ کو یقین آ گیا جی میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں پروفیسر نے پھنسی پھنسی آواد میں کہا مگر میری تصویر آپ کو کہاں سے ملی یہ تصویر آپ کی نہیں اسدل کبیر کی ہے ہمارے موسم اسدل کبیر ان کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی ہماری مدد کر رہے ہیں بزرگوں کا کہنا تھا کہ جب بھی ننگار کو ضرورت پڑے گی آپ تشریف لے آئیں گے اب دیکھئے نا بہارت کس طرح ہر روز ہمارے نہتے لوگوں پر خواہ مخواہ فائرنگ کر رہا ہے اس کی حمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے وہ بھائی بند جن کے علاقے پر اس نے گاز بانا قبضہ کر رکھا ہے ان پر تو ظلم کے پہاڑ توڑتا ہی ہے ہمیں بھی نہیں بخشتا آئے دن فائرنگ کر کے ہمارے کھیتوں کھلیانوں کو اجارتا رہتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی عوام کی طرح بھک مری کا شکار ہو جائیں ایک بڑے آدمی نے آگے بڑھ کر کہا پروفیسر کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی اندر حلچل مچا رہا ہو بار بار اکسا رہا ہو کہہ رہا ہو کہ تو ان کی مدد کر انہیں بھارتی درندوں سے جو خطرہ ہے اس خطرے سے بچا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو یہ بات تیرے دمیر پر بوجھ بن جائے گی یہ مسلم لوگ ہیں مظلوم ہیں اور ظالموں سے ان کو بچانا تجھ پر فرد ہے کیونکہ یہ تیرے اسلامی بھائی ہیں اگر کوئی مسلمان کفار کے ظلم کا شکار ہو اور اس کی مدد نہ کی جائے تو یہ سرہ سر اسلام کے منافی ہے کچھ بھی ہو تو تُو نے ایک مسلمان گھرانے میں جنم لیا ہے بے شک تُو راسکل عقیدہ مسلمان نہ بن سکا مگر مسلمان تو ہے اس لئے تجھے ان لوگوں کی مدد کرنا ہی چاہیے آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں پروفیسر نے پوچھا ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری مدد کے لئے آئے ہیں تین پہاڑ کے فاصلے پر کارگل ہے وہاں ان درندوں نے تو فانے بتمیزی مچا رکھا ہے ہم نے وہاں کے مضرب لوگوں کو بھی آپ کی آمد کی خبر بھیج دی ہے آج کل میں وہ لوگ بھی آپ سے ملنے آ جائیں گی اوہ بھائی ہم یہاں چھوٹیاں گزارنے آئے ہیں پھر ہمارا کام کچھ اور ہے لڑائی بھرائی ہم کیا جانے غلام رسول نے کہا ہمیں بالوم ہے آپ چھوٹیاں گزارنے آئے ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے تو پھر سچ کیا ہے غلام رسول کی آواز میں جنجلا ہر تھی یہ سرزمین بڑی پر اسرار ہے اتنی پر اسرار جس کی تشریح کرتے کرتے برسوں لگ جائیں گے اس بڑے نے کہا یہاں کی مٹی میں خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے نجات دہندہ کو خود ڈھونڈ لیتی ہے بلکل اسی طرح جیسے کینفروشس کے دور میں آ جانا کو سمرات اشوک کے دور میں بھیروک بلور کے دور میں حضرت سید علی حمدانی کو اور گوھر امان کے دور میں اسد القبیر کو تلاش کر لیا تھا اب پھر سے اس سرزمین کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے تو آپ کو کھینچ بلایا یہی ہوتا آیا ہے محترم اگر ایسی بات ہے تو ہم آج ہی بوڑیا بستر سمیٹ لیتی ہیں کیونکہ ہم نہ تو فوجی ہیں اور نہ اور نہ جوان ہماری عمر کے لوگوں پر تو جہاد کا اولین دور بھی ساکت ہے اولین اور آخر دور کوئی نہیں ہوتا جب مسلمانوں پر کفار کا ظلم بڑھ جائے تو جہاد فرج بن جاتا ہے خواہ مجاہد کتنی ہی عمر کا کیوں نہ ہو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ انصاری جزیلت اللہ عنہو کی عمر کا شکست جب جہاد میں حصہ لے سکتا تھا تو کیا ہم ان کی عمر یاد کریں جہاد کا حکم ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمر کتنی جد ہے جذبہ دیکھا جاتا ہے بھائی میرے ہمیں ماف کرو ہمارے پاس جذبہ نام کا کچھ بھی نہیں غلام رسول نے جلے کٹے انداز میں کہا آپ کو میدان میں کون بھیج رہا ہے ہمیں فقط مشورے دیں جس طرح اسدل کبیر دیتے تھے وہ بوڑا تو گویا پیر تصمہ پا بن گیا تھا انہیں چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھا غلام رسول جیسے شکست کو اس نے زچ کر کے رکھ دیا تھا اس کی بے بسی دیکھ کر پروفیسر عثمان کو ہنسی آ رہی تھی ان کا کھلا ہوا چہرہ دیکھ کر غلام رسول بھنا اٹھا اور اس نے نوازروں کی طرف سے نظر ہٹا کر کہا میں تو اس خیال سے مرا جا رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے قیمتی وقت کو برباد کریں گے تحقیق کے کام میں روڑے اٹھکائیں گے اور آپ ہیں کہ میرا ہی مزاق اڑھانے پر تلے ہوئے ہیں برا نہ ماننا پتہ نہیں کیوں میں جو کہنا چاہتا ہوں کہا نہیں پا رہا اور جو نہیں کہنا چاہیے وہ زبان سے نکل رہا ہے پروفیسر عثمان نے بے بسی سے کہا یعنی کہ آپ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہے غلام رسول کے لہجے میں حیرت تھی شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہمیں یہاں سے چل دینا چاہیے پروفیسر بولے لیکن میں نے تو ابھی ایسا کوئی جملہ نہیں کہا غلام رسول نے تعجب سے کہا یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کیا کہہ جاتا ہوں شاید ان کی بات سچ ہے غلام رسول نے جواب دے کر نواردوں سے کہا ابھی آپ لوگ جائیں بعد میں بلالیں گے غلام رسول کے کہنے پر وہ لوگ لوٹ گئے اور ان کے جانے کے بعد اس نے پروفیسر سے کہا آئیے اندر چلیں وہ دونوں برامدے سے آ کر اسٹڈی روب میں بیٹھ گئے دونوں ہی کھموشتے اور سوچ میں گم ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں اس گتھی کو سلجانے میں لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک اگر مچہور سینس دان تھا تو دوسرا اس کا سایا غلام کے درمیان رہنے والا بھی خوشبو کا حمل بن جاتا ہے غلام رسول تو جیتا جاگتا انسان تھا پروفیسر کی طرح اس نے تعلیم تو زیادہ حاصل نہیں کی تھی مگر تجربے میں وہ بھی کم نہ تھا اس لیے کہ ریسرچ ورک میں وہ بھی شریک رہتا تھا کہ پروفیسر اسمان کو مرکزیت حاصل تھی اور غلام رسول نائب تھا کس نتیجے پر پہنچے غلام رسول کی آواز نے خاموشی کا سینہ چاہ کر دیا دماغ معوف ہے ایسی حالت میں نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہے پروفیسر کی آواز میں بے چارگی تھی تم نے ایک لڑکے کا ذکر کیا تھا جو انگلش بول رہا تھا غلام رسول نے سوال کیا ہاں ایسا عجیب و گریب لڑکا مجھے ملا تھا تم نے یہ بھی بتایا تھا کہ آج کل تم ایک عجیب و گریب خواب دیکھ رہے ہو ایسا خواب جسے کس طوار خواب کہا جا سکتا ہے ہاں آج کل میں ایک ایسے شکست کو خواب میں دیکھ رہا ہوں جس کی شکل مجھ سے ملتی ہے بالکل ہو بہو میری کاپی ہے کیا بتایا تھا غلام رسول نے پوچھا اسدل کبیر پروفیسر اسمان نے پرسوچ انداز میں کہا اسدل کبیر اس بوڑے نے بھی تو یہی نام لیا تھا ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسدل کبیر اس لڑکے میں کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ ہے وہ شخص خواب میں ملتا ہے جبکہ لڑکا حقیقت ہے اسی گاؤں میں رہتا ہے غلام رسول نے مسکرا کر کہا پھر پروفیسر کے طرف جوکر بولا میں نے جو کچھ سیکھا ہے تم سے سیکھا ہے تم ہی نے بتایا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں پچاس ٹریلین کھلیے موجود ہوتے ہیں ہاں پروفیسر نے اکتائی لہجے میں کہا جب ماں اور باپ ملتے ہیں تو ان کے تئیس پلس تئی کروموسومد آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ایک کھلیا وجود میں آ جاتا ہے انسانی کھلیا وجود میں آتے ہی اپنی کاپیاں سرت سے بنانا شروع کر دیتا ہے یعنی ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ اور اس طرح نو ماہ میں ایک مکمل انسان وجود میں آ جاتا ہے جس کے جسم میں پچاس ٹریلین کھلیے موجود ہوتے ہیں بھئی میں انہی کھلیوں پر تہکی کرتا ہوں تم مجھے میرا سبق کیوں پڑھا رہے ہو ایک خاص نکتے کی طرف میں تمہارے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں گلاہ مرسول نے کہا اس لیے کھرموشی سے سنتے رہو بولو پروفیسر نے اکتا کر کہا لوگ کہتے ہیں کہ کھلیہ برطانوی سائزدان کی دریافت ہے اس لیے کہ ان کا علم محدود ہے تاریخ کے صفحات پر تأصب کی گرد ہٹا کر یورپین دیکھتے تو انہیں بہت پہلے ایک نام مل جاتا اتنے سال بعد فرنچ رائٹر پروفیسر ارمان ویل یونیورسٹی آف بریسلز نے سپرمین ان اسلام کے صفحہ نمبر تین سو پجتر پر لکھا ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق راضی اللہ تعالی عنہ ابو شاکر ویسانی کے سوالوں کے جواب میں کہتے ہیں کیا تم اللہ تعالی کس مخلوق کو جانتے ہو جسے اللہ تعالی نے پیدا کر کے تمہارے جسم کے اندر کام پر لگا دیا ہے اور جس کی وجہ سے تم زندہ ہو تمہارے جسم میں اس قدر زندہ مخلوقات ہیں جن کی تعداد بیابان کے ریت کے ذراف جتنی ہے یہ جاندار جو تمہارے جسم کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں افضائشیں نسل کرتے اور مر جاتے ہیں یعنی پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں ان کی تعداد اس دنیا کے انسانوں کی تعداد بلکہ ریت کے ذراف سے بھی زیادہ ہے یہ وجود میں آتے پھیلتے پھولتے اور مر جاتے ہیں تاکہ تم زندہ رہو اگر یہ مخلوق اپنا کام چھوڑ دے تو تم مر جاؤگے غلامر سول نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ پروفیسر اسمان اچھل پڑے وہ پھورتی سے کھڑے ہو گئے اور ہینگر کی طرف بڑے دہنی جانب کی دیوار کے پاس ہینڈ اسٹینڈ جس پر ان کا چیسٹر لٹک رہا تھا انہیں یوں لپکتہ دیکھ کر غلامر سول نے پوچھا کہیں باہر جا رہے ہو ہاں تمہاری باتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے مجھے صحیح راستہ نظر آ گیا ہے اب میں اسی خط پر آگے بڑھوں گا اس امید پر کہ شاید گتھی کا سرہ مل جائے یعنی تم نے میرے خیال سے اتفاق کیا ہے شاید تم صحیح سمجھ رہے ہو سیدنا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی اس بات نے اندھیرے میں کرن کا کام کیا ہے اسی لیے میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں لکھ کھلیے سے ہے انسانی جسم میں سب سے اہم چیز کھلیا ہے جو دل دماغ گردے پھپڑے کلیجی آنت آنکھ ناک کان وغیرہ وغیرہ یعنی تمام ازا کو بناتے ہیں پھر انہیں قائم رکھتے ہیں انہیں زندگی دیتے ہیں تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ کھلیا کس طرح کام کرتا ہے مثلا آنکھ کے ریٹینہ میں موجود روڈ کی شکل کے تیرہ کروڑ کھلیے مدم روشنی وصول کرتے ہیں پھر ایک پچیدہ برکی کیمیائی عمل کے دریئے ایک مقصود سگنل میں تبدیل ہو کر آپٹک نرویس تک پہنچتے ہیں جی ہاں معلوم ہے غلام رسول نے کہا تو میں بتا رہا تھا کہ یہ سگنل جب مناسب مقتار میں دباق کو مصول ہوتے ہیں تو انسان دیکھنے لگتا ہے ہر کھلیوں میں تیرہ کروڑ مالی کورز ہوتے ہیں اسے مالی کورز لائٹ کیچنگ آف کہتے ہیں اسے فعال لکھنے کے لئے توا نائی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ توا نائی خود کھلیے فراہم کرتے ہیں ہر کھلیے میں کمو بیش ایک ہزار پاور پلانٹ کام کرتے ہیں یہ ننے مونے ذرے بھی چھوٹے کھلیے میں کائم پلانٹ جنہیں میٹو کندوریا کہتے ہیں یہ پلانٹ ایک خاص قسم کے جز پیدا کرتے ہیں پروفیسر عثمان لیکچر دینے کے انداز میں بتا رہے تھے اور غلام رسول ہمہ تن گوش تھا یہ جز ایڈنو سائن ٹرائی فاسفیٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے یہ ہر جاندار کا ایک پاور سورس ہے یعنی جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کرتا ہے تا کہ دل دھڑکتا رہے خون روان اور اسابی نظام افعال رہے اور اس سے ہوئی وہ دوڑیوں کی ماند ہوتا ہے بچے کے مستقبل کے لا محدود امکانات ناقابل شمار اطلاعات اور معلومات اسی دی انے میں جمع رہتی ہے اتنی معلومات کہ انہیں لفظوں کی شکل میں کاغذ پر لکھا جائے تو پانچ پانچ سو صفحات کی کئی کتابیں بنیں ادا کی تیاری بناور تعمیر تنصیب کارکردگی سروس کوالٹی یہ سب کچھ تفصیل سے ہر کھلیے میں کوڈ کی شکل میں موجود ہوتا ہے اچھا تو میں اب سمجھا کہ تم اس بچے کا ڈی این ای ٹیسٹ لینا چاہتے ہو اس کے سیلز کا تجزیہ کروگے گلامر سول ہنس کر بولا ہاں میں اس بچے کے ڈی این اے کو کوڈ کوڈی کوڈ کرنا چاہتا ہوں